آپ سبی کا ایک common question ہے جو آپ سبی پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکے کے پاس کتنے کپڑے ہونا چاہیے سمارٹ اور سٹائلش لگنے کے لیے تو آج میں آپ کے لیے 10th item لے کر آیا ہوں جو ہر لڑکے کے پاس ہونا چاہیے آپ نیچے comment میں اپنا score جرور بتانا 10th میں سے کتنے آپ کے پاس ہیں اور ویڈیو کے بالکل end کی bonus tips میں میں آج آپ کو outfit چارٹ دینے والا ہوں اس چارٹ میں 10th most ever green outfits ہے جو آپ ہر جگہ پہن کر جا سکتے ہیں اور سٹائلش لگ سکتے ہیں یہ ویڈیو شروع سے end تک جرور دیکھنا ہمارا first item ہے black اور white t-shirt یہ simple t-shirt ہر لڑکے کے پاس ہونا ہی چاہیے black اور white t-shirt کسی بھی color کی pen کے ساتھ پہن سکتے ہیں ان کو آپ summer کے علاوہ printer میں بھی پہن سکتے ہیں شاندر jack کے ساتھ second item ہے jogger یہ کافی سٹائلش لگتا ہے اس کو ہم ہر جگہ پہن سکتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے third item ہے dark blue jeans یہ ہر upper bear اور shoes bear کے ساتھ easily match ہو جاتی ہے یہ 100 سال بعد بھی trend میں ہی رہے گی اور لوگ اسے شانک سے پہن رہے ہوں گے fourth item ہے pet shirt اسے آپ formal اور semi formal pen کے ساتھ پہن سکتے ہیں wide color بیسے بھی rich man color بانا جاتا ہے wide shirt پہن کر اور بندہ smart لگتا ہے wide shirt کے علاوہ ایک check shirt بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ایک casual shirt کی category میں آ جاتی ہے یہ بھی آپ کے پاس ہونی ہی چاہیے fifth item ہے chinos pant یہ ایک cotton pant ہے یہ آپ کسی party میں formal pant کی جگہ پہن سکتے ہیں بیسے تو یہ semi formal item ہے پر کئی بار کئی جگہ لوگ اسے formal پروچر کو replace کر کے بھی اسے پہن رہے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے number six پر آتی ہے hoodies یہ winter میں پہنا جاتا ہے یہ کافی time سے trend میں ہے اور کئی سالوں تک trend میں ہی رہنے والا ہے یہ بھی آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے seven number پر آتی ہے ومبر جیکٹ یہ بھی کافی trend میں ہے leather جیکٹ کو کافی ٹکر دیتی ہے اور یہ ہر ایک کے بجٹ میں بھی آ جاتی ہے اور یہ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے number eight پر آتے ہیں بائٹ سنیکر اگر آپ کو بائٹ سنیکر بلکل بھی پسند نہیں ہے تو آپ black اور blue کو جوز کر سکتے ہیں یہ سنیکر جینز کے ساتھ اور پورٹنٹ روزر کے ساتھ کافی اشیے لگتے ہیں number nine پر آتے ہیں lofer shoes یہ formal اور semi formal کے ساتھ پہن سکتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور number ten پر آتے ہیں blazer آپ کسی party میں جاتے ہو تو وہاں ٹی شٹ تو پہن کر نہیں جا سکتے وہاں تو blazer ہی پہننا پڑے گا تو یہ بھی آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے finally bonus tips میں میں آپ کو 10th outfits کا چاٹ دے رہا ہوں آپ اس کا چاہیے تو سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں تو guys جی آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس کو like اور share ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو subscribe کر دیجئے گا thank you guys take care bye bye